اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین شہبِ ابی طالب کا دور ختم ہوا بائیکارٹ کے مکمل تین سال ختم ہوئے اور اس گھاٹی سے واپس آنے کے بعد بائیکارٹ سے واپس آنے کے بعد ابو طالب بیمار ہو گئے کمزوری لاحق ہو گئی ان کو بڑے بھی ہو چکے تھے جب یہ کمزور ہو گئے بیماری لاحق ہو گئی تو اب مکہ والوں کو مشرقین مکہ کو تشویش ہوئی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ابو طالب کو کچھ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے کے ساتھ کچھ کر دیا تو تمام لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے لانتان کریں گے چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چل کر کے ایک اہدو پیمان لے لیتے ہیں بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں چنانچہ رتبہ شہبہ ابو جیل امیہ بن خلف اور ابو سفیان وغیرہ سمیت کل پچیس لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ابو طالب کے سامنے یہ بات رکھی کہا ابو طالب آپ ہمارے درمیان بڑی عزت والے ہیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ کا جو مقام ہمارے نزدیک ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں یعنی اب آپ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہیں گے تو ہمیں تشویش ہے آپ کے بھتیجے کے تعلق سے آپ اپنے بھتیجے کو بلالے اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک اہد و پیمان ہو جائے تاکہ وہ اپنے دین پر رہیں ہم اپنے دین پر رہے ہم اپنے دین پر رہ کر کے اپنا کام کریں وہ اپنے دین پر رہ کر کے اپنا کام کریں ابو طالب کو یہ بات بھلی لگی انہوں نے بھتیجے کو بلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھو یہ تمہاری قوم کے معزز درین لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم سے ایسا اور ایسا چاہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اگر میں ان سے ایک ایسی بات کہوں کہ یہ لوگ اس کو قبول کر لیں تو اس کے بعد عرب بھی ان کا عجم بھی ان کا زمین بھی ان کی آسمان بھی ان کا سب کچھ ان کا ہو جائے گا تو کیا یہ لوگ میری بات کو قبول کریں گے مشرقین مکہ سکتے میں ہو گئے حیرت میں ہو گئے ایسی کونسی بات ہے ایک بات ہے ہم قبول کر لیں گے اگر اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ لو توحید کا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ کہلو اس دین کو اختیار کر لو یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا مکہ والوں نے کہا محمد اجعل الالیہت الہم واحدہ کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو ہم سارے معبودوں کو ایک کر لیں ایک معبود بنا لیں یہ تو ناممکن بات ہے اور اس کے بعد مکہ والوں نے فیصلہ کیا اور کہا لوگوں چلو اپنا اپنا کام کرو اور اپنا اپنا کام کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور ابو طالب کی زندگی میں یہ آخری میٹنگ جو مشرقین کے ساتھ ہوئی اس میں بھی مشرقین کو ناکامی ہاتھ لگی اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا بہرحال ابو طالب کمزور ہو چکے تھے بیمار تھے اور بیماری زیادہ بہی اور بیماری بڑھتی رہی یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نبوت کا دسویں سال شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ سال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام الحزن کے نام سے مشہور ہے یعنی یہ غم کا سال ہے گرچہ خوشی ملی بائیکارٹ کا سال ختم ہوا بائیکارٹ کی مدت ختم ہوئی لیکن اس سال یعنی سندس نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلی پریشانی یہی کہ چچا جان بیمار ہو گئے جنہوں نے اب تک ساتھ دیا تھا سپورٹ کیا تھا کفالت کی تھی دیکھ ریکھ کیا تھا سارے انتظامات جو دیکھ رہے تھے ابو طالب اب کمزور ہو گئے ہیں اب بیمار رہنے لگے ہیں اور ایسا لگا کہ مرض الموت میں ہیں کہ وہ بیماری جس میں ان کا انتقال ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہیں میرا ساتھ دینے والے کہیں میرا سپورٹ کرنے والے کہیں میری حمایت کرنے والے مکہ والوں سے مجھے بچانے والے میرے پیارے چچا کہیں میرا دین خبول کیے بغیر انتقال نہ ہو جائے حاضر ہوئے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے میں اللہ کے یہاں آپ کے تعلق سے اللہ سے حجت کروں گا اللہ کے سامنے بات رکھوں گا اللہ میرے چچا نے میرے کہانے میں کلمہ کہا تھا آپ کہہ دیجئے وہی پر مشرقین بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ابو طالب کہ آپ نے آخری وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین آپ چھوڑ دیں گے کیا اس سے مہمول لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے رہے مکہ والے مشرقین جو وہاں موجود تھے اپنی بات کہتے رہے ابو طالب کی زبان سے انتقال سے پہلے جو آخری کلمات نکلے وہ یہ تھے وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا وہ شخصیت وہ ذات وہ انسان جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ سال سے لے کر کے پچاس سال کی عمر تک مکمل ساتھ دیا تقریباً سیتالیس سے انتالیس سال فوٹی سیون فوٹی ایٹ سال تک مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریک کی آپ کا سب کچھ دیکھتے رہے سبھالتے رہے آپ کو بڑا کیا کفالت کی چلنا سکھایا تجارت کرنا سکھایا زندگی گزارنا سکھایا اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہر محاسبر ہر قدم پر مکمل ان کا سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا وہ شخصیت وہ ذات اب دنیا سے چلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ایک تکلیف تو یہ کہ ساتھ دینے والے چچا چلے گئے دوسری تکلیف یہ کی وہ اس دین پر نہیں آئے جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑا غم لاہق ہوا اس سال نبوت کے دسمیں سال لاہق ہوئی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ